حدیث میں جو آتا ہے نا تہتر فرقوں میں سے ایک جنت بہتر جہنمی تو اس حدیث میں فرقے کا نام نہیں بتایا اگر نام بتایا گیا ہوتا تو سارے وہ نام رکھ لیتے جیسے جماعت المسلمین نے اپنا نام رکھ لیا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام کیا مسلم تو اللہ نے تھوڑی رکھا ہے تم نے تو تمہارے اپنے امیر نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے ٹھیک ہے نا تو سارے وہ والا نام رکھ لیتے تو حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے تاکہ کسی بھی نام سے ہو علامت سے اندازہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنم وہ علامت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پوچھا جنتی کون سا ہے تو آپ اگر فرما دیتے کہ وہ دیوبندی جنتی ہیں تو سب اپنا نام کیا رکھ لیتے دیوبندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل حدیث جو فرقہ ہوگا وہ جنت تو ہم بھی مسجد کے باہر بڑے بڑے وہ لگا دیتے ہم کیا ہیں ہر سے اہل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جی وہ بریلوی جنت میں ہوں گے تو میری پگڑی کا رنگ فوراں سے پہلے چینج ہو جاتا یہاں نقش پاک کے نشانات ہوتے اور ایک پیلی چادر ہوتی چپل کا رنگ پیلا ہوتا سلو ولل حبیب مزا آتا کی نہیں آتا سلو ولل حبیب تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ شیعہ ہوتے تو یہاں پانچ ملیوں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہوتے ٹھیک ہے نا کونڈے پہ آپ لوگوں کے میں بلاتا میں ہر رجب کو کونڈے کا کونڈا نکال دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ثابت ہی نہیں ہے تو کونڈوں کا کونڈا نہ نکالتا میں بلکہ کونڈوں پہ بلاتا خود بھی جاتا اور جو کچھ شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ کر رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کیا بلکہ آپ نے علامت بیان کی فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ کیا زبردست حدیث ہے مزہ آتا ہے یہ موجزہ ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ آپ یہ فرماتے جو قرآن پہ چلے گا تو آج ہر باطل فرقہ دلیل کہاں سے دیتا ہے قرآن سے غامدی صاحب کے جتنے دلائل ہیں آیتیں پڑھیں گے وہ جہاں حدیث آئیں گی تو وہ فوراں چینج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادیانی بھی قرآن سے نکالتے ہیں جتنے لوگ ہیں نا کیونکہ اگر قرآن ہی کو نکال دیں گے پھر تو اسلام کا فرقہ ہی نہیں رہے گا نا کیونکہ وہ فرقے تو اسلام کے مسلم کہیں گے نا اپنے آپ کو تو مسلم کہنے کے لیے بیس تو رکھنی پڑے گی نا قرآن کی کیونکہ اگر قرآن ہی کو وہ نکال دیں گے فرقے پھر تو لوگ کہیں گے ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق پھر تو فرقہ تھوڑی وہ تو غیر مسلم ہوگیا نا سیدھا سیدھا یعنی وہ تو جو غیر مسلم جو اپنے آپ کو سیدھا کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں ہندو تھوڑی قرآن سے دلیل لے گا تو اس لئے آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن سے دلائل لے فرمایا نہیں مَا أَنَا عَلَيْهِ جس راستے پر میں ہوں وَأَصْحَابِ اور میرے صحابہ کیا مطلب قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے اگینس جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرنا وہ فرقہ جنتی ہے جو قرآن کی وہ تشریح کرے جو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا موسیقی